مطرو آج رات چار بج کر ستائیس منٹ پر دیو گروہ برسپتی بدل دیں گے اپنی چال الٹے سے سیدھے ہو جائیں گے اور سیدھا ہی سبد ٹھیک ہے الٹا تو ویسے ہی بیکاری ہے کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ ہیں اس کے تو کام ہی سب الٹے ہیں یہ کوئی کام سیدھا کرتا ہی نہیں اور کوئی بھی گرہ جب سیدھا چل جائے تو سمجھ لیجئے ایک الگی آنند ہے ایک الگی اتصا ایک الگی جوز ہے ایک الگی انرجی ہے یہ گرہ میں دیکھنے کو ملتی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے میں بڑا خوش ہوں کہ دیو گروہ برسپتی نے اپنی چال بدل لی آج رات کو چار بچ کے ستائیس منٹ پر بدلنے کی کگار پر ہیں دیکھئے کتنے اچھے ٹائم میں گروہ دیو گروہ بیسی گیان کے بنداری ہیں بہت اچھے گروہ ہیں سب بے گروہ ہیں سمجھدار گروہ ہیں نیتیوان پلینٹ ہیں اور ایسا پیارا اچھا گیانی گرہ آدھی رات کو یعنی کی وہ بھی ایک طریقے سے صبح ہو گئی چار بچ کے ستائیس منٹ وہ سمیں جس سمیں پہ رشی مونی تفشیہ کرتے ہیں وہ سمیں جس سمیں سبھی دیوی دیوتا اپنا آشرباد دینے کے لیے کچھ سمیں کے لیے پرتفی کے اوپر آتے ہیں وہ سمیں جس کو بھرم مہورت کے روپ میں بھی پوجا جاتا ہے ایسے سمیں میں دیو گروہ رسپتی اپنی چال بدل رہے ہیں میرے کو تو بڑی خوشی ہے کہ اس کے شب پرینام نشچے طور پر آگیانے والے دنوں میں دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ ان کا یہ دیکھئے سمیں سب سے زیادہ مہدپون ہوتا ہے کوئی بھی کام جب ٹھیک سمیں پر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہ بھئے آنند آ گیا اور وہ ٹائم نکل جائے یا ولم ہو جائے اس میں کچھ سمیں کا پھر کہتے ہیں ہاں چلو کام تو ہو گیا پر ہوا لیٹی پر چلو ہو گیا کسی کی شادی ہے وہ ہو جائے چوویس بچی سال میں تیس سال کی عمر میں تو مادہ پھر کہتے ہیں چلو اچھی عمر پر شادی ہو گئی اچھی ایج پر شادی ہو گئی اور وہی شادی ہو جا کر کے بتیس تینتیس سال میں پھر کہتے ہیں کام تو ہوا مانگلک کارکرم پر بہت لیٹ ہو گئی جی بہت لیٹ سے ہوا اور اتنے سمیں ہم بڑے تنام میں رہے سٹریس میں رہے یعنی کہ کام تو ہوا پر سمیں سے نہیں ہوا سمیں کے بعد کیا ہوا کارکرم جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہمیں تکلیف دے دیتا ہے دیو گروہ برسپتی پریورتن سام کو بھی کر لیتے دن میں بھی کر سکتے تھے پر انہوں نے یہ اس سمیں پر اپنی چال کو بتل رہے ہیں جو بہت جیادہ معنی رکھتی ہے وہ سمیں بہت جیادہ معنی رکھتا ہے تو دوستوں آپ کو بہت بہت بدائی شب کامنا ہے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا اور ویاپک پرواب جو آج رات پریورتن ہوگا کس راشی کو ملے گا کیا ملے گا یہ میں آپ کو جان کری دوں گا تو سب سے پہلے نمبر پر آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کنیا راشی کے وشے میں جتنے بھی جاتاں تک مجھے اس سمیں کنیا کے سن رہے ہیں آپ دھیان سے سمجھ لیجئے آپ کی جو گرہ استطی رہے گئے اس کے انوسار دیو گروپ رسپتی کا جو آشیرواد ہے وہ آپ کو ویوائک جیون کے روپ میں دامپتے جیون کے روپ میں یاتراؤں کے روپ میں مانگلی کارکرم کے روپ میں آپ کے ایگریمنٹ ویاپارک اس روپ میں آپ کی دینکائی کے روپ میں لگو یاتراؤں کے روپ میں آپ کے پرتیکش اور آپ پرتیکش شطروں سے مکتی کے روپ میں آپ کو وعد وعد مقدمہ سے مکتی کے روپ میں شو فل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ کنیا راشی اچھے راج بھوگنے کے لیے اب تیار ہو چکی ہے تو یہ ہے کنیا راشی کا فل اس کے بعد جو نیکس راشی رہے گی جس کے بارے میں میں آپ سے چرجہ کرنا چاہوں گا اس راشی کا نام ہے ورشچک آپ کے بھی وارے نیارے ہونے ہیں اور اب آپ کے کیا وارے نیارے ہو رہے ہیں دھیان سے سن لیجئے آپ کو دھن ان وستر دروی پدار کٹمب کا سکھ آپ کی آوشکتہوں کے پورتی مطر سکھ وانی کا سکھ سور سنگیت سپوکس پرسن وچار شکتی منطلہ شکتی سنتان سوخ لیکھن کلا شیئر مارکٹ آپ کا یش پروندن کلا آپ کی منطلہ گپت منطلہ شکتی آپ کی ودوانتا ان سب ہی چیزوں میں شب فل ملے گا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت اچھا سمیں بہت لاپ دائک ہیں اس لئے ورشچک راشی بھی بہت زیادہ پوزیٹیو مجھے دکھائی پڑتی ہے اس کے بعد جو نیکس راشی رہے گی جس کے لئے بہت کچھ پرابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نام رہے گا دھنو آپ کی جو گرہ استدی رہے گی اس کے انوسار آپ کو پرابتی ہوگی سکھ سادن کی مکان بھومی زمین زیادات کی چوپائے کی مطربندو سکھ کی پروپکار کی بھاونا گرہ کھیتی کھلیان گرہست جیون ان سب چیزوں کا آپ کو سکھ پرابت ہوگا اس تھائی سمپتی کا سکھ آپ کو پرابت ہوگا اور اتم بیدھیا اتم مان سممان راجے میں پرتشتہ آپ کا شارعی کے گھٹن آپ کی روپ خوبصورتی لوگوں کا آپ کے پرتی آکرشت ہونا ایسا یوگ آج رات چار بج کے پچیس منٹ یعنی کی چوبیس تاریک کی وہ ارلی مارننگ ہو گئی اور آج کی رات ہو گئی اس لئے آج اس ویڈیو کو اتنا وائرل کر دینا اتنا وائرل کر دینا کہ لوگ دیکھنے کے لئے مجبور ہو جائیں اب بات کرتے ہیں نیکسٹ آشی دیکھتے ہیں کونسی ہے جس کا بھاگے چمکے گا کمب والو آپ کا بھی بھاگے چمکے گا آپ کا کیسے چمکے گا وہ سمجھ لو آپ کے پیسے کے گھر میں دیو گروپ رسپتی لاب کو لے کر کے آج آدھی رات کو گوچر کر جائیں گے مارگی گتی سے آپ کو پیسہ پرابتی کا یوگ بنے گا آپ کو ایسوارے سکھ سمپتی موٹروہان کا سکھ بنے گا کٹمب کے لوگوں کا سکھ ملے گا آپ کو گپت یکتیوں سے پیسہ آئے گا بڑے بھائی بڑی بہن آپ کا سریر کا داہینا حصہ اگر اس میں کوئی پیڑا چل رہی ہے تو اس سے بہار نکلنے کے لئے بہت شب یوگ آپ کی راشی میں مجھے دکھائی پڑتے ہیں اس لئے کم راشی کے لئے بھی میں گوڈ نیوز ہی بولوں گا میں برا بلکل بھی نہیں بول سکتا نیکس نمبر پر بات کروں گا مین راشی کی آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ جو ملے گا وہ ملے گا آجیویکہ کے سنسادنوں میں رکے ہوئے کاریوں میں ٹرانسور پروموشن میں انتی میں ویاپار میں ویدیش گمن سے سنبندت کاریوں میں آجیویکہ کے سنسادنوں میں وائیو یاترہوں میں ان میں آپ کو وشیش روپ سے لاب پرابت ہوتا ہوا ہے مجھے نجر آ رہا ہے بہت سندر سمیں ہے اس سمیں کا آپ کو بھرپور لاب اٹھانا چاہیے یہ جو ہنس نام کا مہا پرش راجیوگ آپ کے لئے بنا ہوا ہے اس راجیوگ کی بدولت آپ کے کارے صدھ ہوں گے یہ میں آپ کو پون روپین کہہ دینا چاہتا ہوں اس کے بعد جو نیکس آشی رہے گی وہ ہے میتھون آپ کی جو گرہ استطیق رہے گی وہ بھی بہت زیادہ بلوان ہے کئی گناہ ادھیک رفتار سے آپ کا جیون اب یہاں پر پوزیٹیو دسہ میں چنلے لگے گا آپ کی اچھاؤں کی پورتی ہے تو ویوائی سکھ ہے تو آپ کے لئے دیو گروہ برسپتی پتیبد ہو چکے ہیں شوہ روپ میں ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دسمبر مہینے میں جیپور میں ایولیبل ہوں اور ممبئی میں ایولیبل ہوں وہاں آپ کنلی بنوانے دکھانے کے لئے سمپر کر سکتے ہیں اور یہ ہے جو آج ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس کو ادھیک سکر سنکھہ میں وائرل کرنا آپ کا کرتب بنتا ہے ماسک راشیفل ورش دو ہزار تئیس کا بنوانے کے لئے بھی آپ ہمیں کنسلٹ کر سکتے ہیں وارسک راشیفل ہست لکھیت ہوگا یہ میں سویم بناؤں گا نئے سال سے اس کی ڈیلیوری پرارم ہو جائے گی اگر آپ کنلی بنوانا دکھوانا پوجہ پاٹھی عرط لینا چاہتے ہیں تو ہمیں سمپر کر سکتے ہیں ابھی زیادت چاہتا ہوں نمشکار بہت بہت دھنیواز